نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد باڈی بیلڈنگ یا اپنے جسم کو پرکشش بنانے کے لیے جم جوائن کر رہے ہیں بدایر یہ شوق کوئی بھوری بات نہیں لیکن باز جم مالکان نوجوانوں کی اس کمزوری کا انتہائی منفی انداز میں فائدہ اٹھاتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے وجوات جاننے کے لیے آج ہمارے کٹیرے میں کھڑا ہے ایسے ہی ایک جم کا مالک اسلام علیکم مالک اسلام خوصے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے جس طرح کی گفتگو کرنی ہے یا جو آپ کا ٹاپک ہے مجھے تو کہا گیا تھا کہ باڈی بیلڈنگ پر بات کرنی ہے تو ایک پروگرام میں آپ کو بلانے آپ نے مسئل دکھا کہ آپ مجھے مروب کرنے کی ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں غلط طریقوں سے جو باڈی بیلڈنگ ہوتی ہے اگر اس پر گفتگو کرنی تھی تو آپ ان لوگوں کو بلاتے جو یہ کام کرتے ہیں مانتا تو کوئی بھی نہیں نہیں جنیت صاحب میں آپ کو یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو باڈی بیلڈنگ سکھاتا ہوں یا میں ایک بڑھ در اٹھہر جاؤ یہ تمہارا جمی ہے جہاں پر جانے والے جہاں پر ایکسرسائز کرنے والے تمہارے دو جم میمبران کی پچھلے دو برسوں کے دوران ڈیتھ ہو گئی ہے نہیں تو پچھلے دو برسوں میں تو میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے ایک جہاں اس کو میں پر عزش کراتا تھا تمہارے والد صاحب اسٹیروائیڈز استعمال کرتے تھے تمہیں پتہ ہے میں کیا کہنے لگا ہوں تم جان پوچھ کے کہنی کے طرح آ رہے ہو جنیت صاحب میں نہیں بچوں کو اس طرح کی عدویات استعمال کرواتا میں تو خود محنت کا قائل ہوں خود بھی میں نے ساری زیدگی ایکسرسائز کر کے میند کر کے تو ٹائٹل آسل کی ہیں ایسے ہی نہیں میں میسٹر بورے والا بن گیا بنے آمینی تک میسٹر بورے والا تو یہ کیا کام ہے تمہارے جسم پہ تو پھنچی نہیں بنتی وہ بڑھنا سے تک میسٹر ایشیا بن دا میسٹر بورے والا ہاں میسٹر پورے والا اچھا میری بات ضرور ادھر انگر کی باتوں میں اصل الزام جو تم لوگوں پہ ہے اس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش نہ کرو اصل بات یہ ہے ان لوگوں پہ سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو پہلا فصلہ کر اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کے ٹیوائٹس کے استعمال پہ لگا دیں جو موت کا دوسرا نام ہے اچھا جنہیت صاحب اگر آپ بات کھولنے چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ترقی کی یہ جو دور لکھی ہوئی ہے اتنے جدید دور میں زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے جتنے فاسٹ دور میں کیا آپ اس وقت ٹیڈے چکن اور مداموں کے ساتھ بچوں کے جسم منائیں جسم منانے کے لئے تم کے جسموں میں زہر انڈیل دو تو کچھ خدا کا خوف کرو پچھلے پانچ پرسوں کے دوران بطن عزیز میں تراثی سے زیادہ نوجوان ان سٹیروائڈز کی وجہ سے موت کے موں میں جا چکے سر آپ میڈیا والے جس کے پیچھے پڑ جائیں پھر کب اس کی جان چھوڑتے ہیں ہر چیز ہی اس پہ ڈال دیتے ہیں مجھے تو یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ پانچ منٹ اور میں اگر یہاں رہا تو یہ پچھلے دنوں جو سمندر میں بچے دوبے تھے آپ یہ نہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سارے کسی جم میں پردش کرتے ہیں یار ایک منٹ ہے جو تم اس الزام کا دو ٹوک جواب دو مجھے کہ کیا تم لوگ نوجوانوں کو سٹیروائڈز کا اناثرائز استعمال نہیں کرواتے سر میں بالکل یہ استعمال کرواتا آپ میرے جم میں آکے دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ کوئی دعائی کوئی شیشی ایسی نظر نہیں آئے اوہ بابا میری بات سنو میں بھی اتنا بولا رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ تم لوگ آم طور پر سٹیروائڈز جو ہے وہ اپنے جم میں نہیں رکھتے لیکن تم لوگوں کا مختیر دوگانوں کے ساتھ کمیشن تیہا ہوتا ہے یہ وہ تو ڈاکٹروں کا بھی کمیشن تیہا ہوتا ہے ان کو نہیں پکڑتے آپ کس چیز سے موازنہ کر رہا ہوں وہ تو ڈاکٹر کا بھی کم دوائی لکھنے کا تو آفرائیز ہوتا ہے نا سر میں آپ کو حلفاں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی یہ قوت بکش ممنوع دوائیاں جو ہیں جن کو آپ یہ سٹیروائڈ کہتے ہیں میں نے نہیں کبھی کسی کو رکھنے کی تم نے نہیں رکھنے کیا نا جو تمہارے انسٹرکٹرز ہیں جو انپڑ اور انٹرینڈ انسٹرکٹرز ہیں انہوں نے بھی کبھی کسی کو نہیں رکھنے کیا یہ آپ ایک پڑ انٹرینڈ کہہ رہے ہیں اور دو دو ہزار پر ہم بچوں سے پیس لیتے ہیں ادھر میں مسٹر برڈ کو اجرہ کھلو جی بتائیں دو ہزار کا اپنا ڈاٹ ہے یا بینڈ ڈیزل لے ہوں بتائیں لے جن بنایاں کو کوش بھی دکھا رکھو اور ہروں آپ پانے والے رکھے تو سی اینڈی کر کے بچان پیش اس طرح کی ایک برمانس کی میڈیو بڑی وائرل ہوئی جن بھائی میں ریڈیوز ہونا چاہ رہا ہوں آپ ان سے پوچھئے کہ میں کیا کروں آپ یہ نہ کہہ میں ریڈیوز ہونا چاہ رہا ہوں آپ کہہ میں تحلیل ہونا چاہ رہا ہوں جن بھائی کیا ریڈیوز ہونا اجرے جی آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں ان کو درزی ریڈیوز کر سکتے ہیں جس تو جتنا ہونا تھا اگر ان کا کوٹ ہی ریڈیوز ہو رہا ہوں اجرے جلے ان کو چھوڑے ان کو کوکا جی کو ریڈیوز کر کے دکھائیں ابھی کر دیتے ہیں مغائن کو لڑا چلے نہیں پڑے گا بیسے تو نہیں میرا خیال ہو اپنی ایکسزائز بتائے نہیں کوئی آپ بھی تو بہت امتحان لے رہے ہیں جس میں شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا سر میرے سکس پیکس مل سکتے ہیں بیٹا تین پیک دے بعد تیرا قدم ہوگا جانتا ہے باقی تین پیک آس پھڑ کے پھر لے یا میری بات سنو یہ کوئی نیا شوق نہیں ہے نوجوانوں کا کہ آج ان کو اپنی تنسازی کا شوق ہے اپنے جسم اچھا کرنے کا شوق ہے یہ ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن پہلے نوجوان جو تھے وہ ان کلبوں کا رکھ کرتے تھے ان استادوں کی شگندے اختیار کرتے تھے جو محنت پر یقین رکھتے تھے اور تم لوگ جو خوراک اچھی دیتے تھے یا بیلنس ٹائپ دیا کرتے تھے تم لوگ تو شورٹ کٹ کے چیکر میں بیڑا غرق کر دیتے ہو سر ہم شورٹ کٹ نہیں چاہتے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ شورٹ کٹ چاہ رہا ہوتا ہے اگر ایک بندہ آگے میں یہ کہے کہ پندرہ دن بعد میری بندنی ہے پندرہ دن کے اندر اندر مجھے سلمان خان بنا دے تو اس کا کیا کیا جائے جبکہ پہلے سے تو اس کی آسان خان جیسی ہو اب بھائی یہ بھی تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس نوجوان کو سمجھاؤ کہ تم پندرہ دنوں میں سلمان خان نہیں بن سکتے ملکہ ان دسوں کہ سوڑے سلمان خان بے اپنا بھی آگے تو سلمان خان بنا کی کی کر رہا ہے تکتے